مرحبا لیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلکاریاں اور میں ہوں آپ کا مہزوان اے آر گل ناظرین آج ہم اپنے اس خاص پروگرام میں برس غیر پاکو ہند کے لیجنڈ شاعر فیض احمد فیض کو خراج عقیدت پیش کریں گے جن کی انتالیسویں برسی بیس نومبر کو دنیا بھر میں منائی جا رہی ہے فیض احمد فیض انیس سو گیارہ میں کالا کادر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے تعلیمی مراحل تیہ کرنے کے دوران ہی اپنے آپ کو جو نامور عدیب اور شورا اور اس طرح کے عدبی شخصیات تھی ان کے ساتھ ان کی محفلوں میں بیٹھنا پسند کیا ان کے ساتھ ان کی صحبت بڑی اسی دوران وہ تعلیمی مراحل بھی تیہ کرتے رہے اور پھر خاص طور پر ان کے جو دوست تھے ایک ان کے جو قریبی دوست تھے وہ خواجہ خرشید انور تھے ان کے ساتھ بھی ان کی دوستی رہی بہرحال تعلیمی مراحل تیہ کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے آرمی کو جائن کیا جی وہ فوج میں چلے گئے فوج میں انہوں نے بقاعدہ اپنا سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد کیپٹن میجر تک کے بلکہ عوضے تک گئے لیکن چونکہ ان کا روجان شیر و عدب کی طرف تھا لہذا انہوں نے آرمی کو خیر بات کہا اور اس کے بعد وہ صحفت کی طرف آگئے پاکستان ٹائمز کے مدیر رہے اور اس دوران انہوں نے اپنی شہری کا بھی آغاز کر دیا شہری کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ فیض احمد فیض جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر ایک پندٹ ان کا نام پندٹ راج نارائن تھا جو وہاں پر محفل مشہرہ کا انعقاد کیا کرتے تھے وہیں پر انہوں نے جو ہے ان کی محفلوں میں جانا شروع کیا اور شیر کی جو اصلاح تھی وہ بھی ان سے کروایا کرتے تھے ان مشہروں میں جو ہے مفتیس راج الدین جو ہے وہ ان مشہروں کی صدارت کیا کرتے تھے ساظرین تو بات ہو رہی ہے فیض احمد فیض کی وہ جب مشہروں میں شرکت کیا کرتے تھے تو اکثر مشہروں کی جو صدارت ہے وہ مفتیس راج الدین کیا کرتے تھے ان سے انہوں نے اصلاح بھی کی اور اس کے بعد فیض احمد فیض نے نہ صرف اردو بلکہ فارسی انگریزی عربی اور دیگر زبانوں میں بھی خوبصورت شاعری کی فیض احمد فیض کے جو اصل استاد تھے ان کا نام مولوی شمس الحق تھا اور یہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت علامہ اقبال کے بھی استاد تھے اور یوں فیض احمد فیض کا شیر و عدب کی طرف مائل ہونے کے بعد دن بدن ان کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھنے لگی اور وہ اکثر مشہروں میں جا کر اپنے اشار سنانے لگے انیس سو باسٹھ میں انہیں روس کی حکومت کی جانب سے لینن پیس پرائز کا انعام بھی دیا گیا یوں فیض احمد فیض کا عدبی سفر شروع ہو گیا کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان کے اشتراک سے ایک کیمنسٹ پارٹی کی بنیاد بھی رکھی ان کے جو دوستیں ان میں سجاد زہیر جلال الدین اور عبد الرحیم یہ وہ شخصیات جن کے اشتراک سے مل کر انہوں نے ایک کیمنسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس پارٹی میں شامل ہونے کے بعد نو مارچ انیس سو اکیون کو انہیں گرفتار کیا گیا اور وہ راولپنڈی جیل میں چار برس تک قید رہے اس دوران بھی انہوں نے دوران قید شہری کی اور خوبصورت اشار لکھے فیض احمد فیض نے انیس سو اکتالیس میں ایلس فیض ایک لبنانی خاتون تھی ان سے شادی کی تھی ان کا نکاح سری نگر میں ہوا تھا ان تو بات ہو رہی تھی فیض احمد فیض کی جن کے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے انیس سو اکتالیس میں ایلس فیض سے سری نگر میں نکاح کیا تھا اور ان کا نکاح شیخ عبداللہ نے پڑھایا تھا اس کے بعد سے مسلسل ان کا روجان شیر و عدب کی طرف رہا انہوں نے بہت عالی میار کی شہری کی اور ان کے جو مجموعے کلام ہیں وہ کافی تعداد میں منظر عام پر آئے جن میں نقش فریادی دست سبا زندان نامہ میرے دین میرے مسافر سر وادی سینہ دست تہ سنگ یہ ان کے مجموعے کلام تھے جو منظر عام پر آئے فیض احمد فیض کے والے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عدب کے ساتھ ساتھ ثقافت میں بھی انہوں نے بہت نام کمایا راکہ میں بننے والی پہلی پاکستانی فلم جاگو ہوا صویرہ اس کے لئے انہوں نے نقمات بھی لکھے اور مقالمے بھی تحریر کیے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس فلم کی تکمیل میں فیض احمد فیض کا بنیادی کردار تھا تو کچھ غلط نہ ہوگا جاگو ہوا صویرہ ایک آٹھ فلم تھی جسے جو آٹھ لورز فلم بھی انہوں نے بہت پسند کیا تھا اگر ہم فیض احمد فیض کی مقبول شہری کا ذکر کریں تو سب سے پہلی جو بات ہوگی وہ شہنشاہ غزل مہدی حسن کے حوالے سے ان کی آواز میں جو غزل مقبول ہوئی جس کے بول تھے گلوں میں رنگ بھرے بادینوں بہار چلے یہ غزل اس قدر مقبول ہوئی کہ اسے بعد میں ریاض شاہد نے اپنی فلم فرنگی میں شامل کیا اور یہ فلم میں جو ہے علاو دین پر اکس بند کی گئی تھی گلوں میں رنگ بھرے بادینوں بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادینوں بہار چلے اس کے بعد ہی مہدی حسن کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا اور اس غزل کو سننے کے بعد دلپ کمار نے انہیں شہنشاہ غزل کا خطاب دیا تھا اسی طرح گرم فیض احمد فیض کی ایک اور مقبول غزل کی بات کریں جس کے جو نور جہاں کے آواز میں آج تک مقبول عام ہے اس کے بول ہیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب ناری فیض احمد فیض کی مشہور زمانہ غزل مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ یہ غزل نور جہاں کے آواز میں فلم قیدی کے لئے ریکارڈ کی گئی تھی اور آج تک مقبول عام ہے اسی طرح گرم فیض احمد فیض کے کلام کا ذکر کریں تو گلوکارہ اقبال بانو کے آواز میں ان کا ایک اور مقبول کلام لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے یہ بھی بہت مقبول کلام ہے جو اکثر محقوں پر پیش کیا جاتا ہے فیض احمد فیض کے شہری ایک نمونہ ہے آرٹ کا وہ نمونہ ہے جسے جو عدب کے طالب بلا میں وہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں فیض احمد فیض کا نام کو زندہ رکھنے کے لئے ان کی حسابزادیوں منیزہ آشمی اور سلیمہ آشمی نے مارڈل ٹاؤن میں فیض گھر بھی بنایا اس کے علاوہ وہ ہر سال فیض فیسٹیول کا انقاد بھی کرتی ہیں جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت سے بھی معروف شخصیات آ کر شرکت کرتی ہیں فیض احمد فیض کی شہری پر سٹیج ڈرامے بھی بنائے گئے بھارت میں ان کی شہری پر شیشوں کے مسیحہ کے نام سے ایک سٹیج ڈراما بنایا گیا جو بہت مقبول ہوا اس کے علاوہ فیض احمد فیض نے جو اپنی اہلیہ اہلیت فیض کے نام خطوط تحریر کیے تھے ان کی روشنی میں ایک سٹیج ڈراما تیار کیا گیا جس کا نام تھا چاند روز اور میری جان یہ بھی بہت مقبول عام ڈراما ہے اور اکثر سٹیج کیا جاتا ہے فیض احمد فیض کے نواس عدیل حاشمی وہ بھی ایک معروف آرٹسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی وہ ثقافتی سرگرمیوں میں سب سے آگے رہتے ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے فلم سنسر بورٹ کے چیئرمین کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھائی ہیں ناظرین تو اگر میں فیض احمد فیض کے ایک اور مقبول زمانہ کا نام کا ذکر کروں جو اقبال بانوں کی آواز میں ہی ہے اور جس کے بول ہیں دشتے تن موسیقی گلوکار شوکت علی نے جو ان کا کلام گایا اس کے بول تھے تیرے غم جہاں کو تلاش تھی میرے غم گسار چلے گئے یہ بھی ایک مقبول کلام ہے فیض احمد فیض نے کچھ عرصہ پنجاب آرٹس کونسل کے سیکٹری کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھائیں الحمرہ کی جو موجودہ امارت ہے وہ بھی ان کے دور میں ہی ڈیزائن کی گئی جو آج لاہور کی سب سے خوبصورت امارت کہلاتی ہے مختصر یہ ہے کہ فیض احمد فیض کو عدبی اور ثقافتی حلقوں میں عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے آج ان کی انتالیسنی برسی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے گلکاریاں چینل نے بھی خاص طور پر انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام سکاٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی کیمرمین شیر خان کے ساتھ اے آرگل کو اجازت دیجئے اللہ نگمان